لیپ توپ والے بابا دو حدیثیں نہیں ایک حدیث دے دو ایک اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو ایک کو بھی پکی قبر بنانے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے فرمایا آئے آلی اور کائنات کے رب کی قسم چیننج دیتا ہو تمہیں مدرسے کے لوگ موجود ہیں نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی پورے وسوق کے ساتھ چلیں ایک حدیث دکھا دو ایک حدیث صرف ایک دو نہیں تین نہیں چار نہیں کہ دو حدیثیں دکھانے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی تمہیں چھڑی کا دودھ یاد آ جائے گا ایک حدیث رب کعبہ کی قسم ایک حدیث اور پوری کائنات کے سننی مولویوں کو چیننج صرف تمہارے اس مدرسے کے مولویوں کو نہیں ان کو تو علف سے بے پڑھنا نہیں آتا ان کو کیا چیننج دوں پورے کائنات کے مولویوں کو چیننج بریلی سے بغداد تک کے مولویوں کو چیننج ایک حدیث دکھا دو ایک حدیث کونسی صرف ایک دو نہیں ایک حدیث اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو کسی کے انتقال کے بعد کسی کی پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو ایک حدیث دکھا دو اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی کسی ایک کی قبر پکی بنی ہو ایک حدیث دکھا دو اللہ کے نبی نے کبھی کسی ایک صحابی کو کسی کے انتقال پر پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو ایک حدیث دکھا دو جنت البقی میں آئیشہ کی قبر ہے لیکن کچھی ہے جنت البقی میں عباد کی قبر ہے لیکن کچھی ہے جنت البقی میں عبد الرحوان اپنے عوف کی قبر ہے لیکن کچھی ہے جنت البقی میں آج بھی محسس صحابہ کی قبر ہے لیکن ساری کی ساری کچھی حضرت ساکیمہ کی قبر ہے لیکن کچھی اللہ کے رسول کی قبر ہے لیکن کچھی حضرت ابو پخت کی قبر ہے لیکن کچھی عمر فاروق کی قبر ہے لیکن کچھی مجھے ایک حدیث دے دو ایک دلین دے دو لیٹو بھلے بابا دو حدیثیں نہیں ایک حدیث دے دو ایک اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو ایک کو بھی پکی قبر بنانے کا حکم دیا انام سن لو انام تمہارے باپ کی تمہارے داداؤں کی تمہاری اولادوں کی جننی کچھی قبریں ہیں ساری قبروں کو پکا بنانے کا تھکا مولانا جرجیس کا جاؤ تم بھی مرو گے تو تمہاری قبریں بھی پکی ہم بنوائیں گے جاؤ ایک دلیل دے دو ایک نہ اٹھے گا نہ چلے گا تیر نہ اٹھے گا کھنجر تم سے یہ بازو ہمارے آسمائے ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم اس کا جواب کیا دوگے اس کا جواب دوگے مولوی بہابی مولوی کتہ مولوی یہ مولوی بہو یہ بھونکتے رہو اس کے علاوہ تمہارے پاس جواب نہیں میں دلیل پوچھ رہا ہوں ایک حدیث ایک دلیل ایک حدیث دے دو اللہ کے حسول کے زمانے میں کبھی کسی صحابی کی قبر پکی بنی ہو نبی نے کبھی کسی کی قبر کو پکا بنایا ہو نبی نے کبھی کسی کو پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو نہیں ایک دے دو ساری تمہارے باپ داداؤں کی قبروں کو پکا بنانے کا ٹھیکہ میرا یا پھر ہم سے ایک حدیث لے لو مسلم کی حدیث ہے تم توڑنا شروع کر دو چلو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے اللہ کے رسول نے کہا حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جتنی بھی پکی قبریں نکھائی دیں ان کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو اور جس گھر میں تصویر لگی ہو تو اکھارو اور اس کو پیروں سے رون دو اس کو مٹا دو تصویر کو اور جتنی بھی پکی قبریں بنی ہو ان تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو اللہ کے رسول نے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر رہنے کا حکم دیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز کا چیپکر ہے کھول کے دیکھ لو میں نے تمہیں حدیث دے دی کہ نبی کا فرما نے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو ہم نے حدیث دے دی کہ پکی قبروں کو توڑو تم ایک حدیث دے دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ فرلا کی قبر پکی بناؤ یا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی ہو تم نے پنگا کن سے لیا تمہیں پتا نہیں ہے تم کن سے مقابلے کے لیے آئے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل